شہدہ کے عزازات بورسہ نے وصول کیے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا نے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا پہریک لبیک کے حکومت پنجاب سے مذاکرات ماکام خادم رزوی اور افضل قادری کی ہدایت پر کارکن چڑکوں پر آگئے لاہور میں مختلف مقامات پر سرکے بلوک میٹرو بس سرویس بھی بن راول پنی فیصل آباد خوشاب اور دیگر شہروں میں بھی احتجاز آئی دی پنجاب کا طاقت کے استعمال کا انڈیا جڑا مالا کی سات سالہ مباشرہ کی قبر کشائی مختولہ کا دوبارہ پوسٹ مارٹم میڈیکل ریپورٹ کے لیے نمونے فرینزک لیب لاہور بھی جوائے جائیں گے لارکانہ میں گلوکارہ کا قتل ملزم تارک جپوئی کا ساب دن کا جسمانی ریمان سمینہ کو سامنے سے گولی لگی پوسٹ مارٹم میڈیکل ریپورٹ آگئی گلوکارہ کے قتل کے خلاف کنکورٹ اور سکھر میں فنکاروں کا احتجاز انسانیت پھر شرم آ گئی سرگودہ اور دیرہ غازی خان میں بھی زیادتی اور ویڈیوز کی کہانی سامنے آ گئی دیرہ میں بچوں سے زیادتی کرنے اور ویڈیوز بنانے والے پانچ ملزم گرفتار پانچ ویڈیوز بھی برامت میڈیا کمیشن کے اس وواد حسن فواد طلبی پر سپریم کورٹ میں پیش چیف جسٹس نے کہا پیمرہ ارکان کے تقرر میں حکومتی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے حامد میڈ نے کہا ترمیم کا مساویدہ میڈیا کمیشن ریپورٹ کے مطابق نہیں مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو تحریک گھر گھر پہنچانے کا فیصلہ نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس سیمینار کرانے پر بھی غور سابق وزیر آزم کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر پارٹی بیانیوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا جائے گا عمران خان کا سینٹ الیکشن میں ووٹ بیشنے والے ارکان پارٹی سے نکالنے کا اعلان کہتے ہیں فاتح رفاہمز مولانا اور اچکزئی کے باعث نہیں ہو سکی نواز شریف نظریہ نہیں مافیا کا نام ہے بجلی چوری سے سو عرب کا نقصان ہو رہا ہے اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں انکشاف اوپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ نے کہا لاہور میں بجلی چوری سب سے زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ پر گے الیکٹرک کے خلاف متحدہ کا توجہ دلاو نوٹس گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات سکھ یاتری حضرت عبدال پہنچنا شروع لاہور کے سینکھ رو یاتری خصوصی ٹرین پر روانہ ہوئے گجرمالہ کے پہلوان بلال عرف بلی نے کومن ویلت گیمز میں برانز میڈل جیت لیا میڈلز ٹیبل پر اوستریلیا ایک سو چالیس تمگوں کے ساتھ سرے فہرست پاکستان کا تین میڈلز کے ساتھ تیسوا نمبر اور کومی کرکٹ ٹیم کا تروییتی کیم فخر زمان امام الحق سمیہ اسلام اور فواد عالم کو خصوصی فیلڈنگ پریکٹس کرائی گئی سیلیکشن کمیٹی کی ہیڈ کوٹس سے ٹیم پر مشابہ 24 نیوز باخبر 24 کھنٹ سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی برد بازار سیاست میں ہر طرف شور لاہور میں میٹرو بس سرویس بند کر دی گئی ہے جبکہ شادرہ مور پر بھی ٹرافک بند ہے جبکہ ٹرافک نظام درہم برہم ہو گیا ہے راولپنڈی میں لیاقت آباد باہ کے مقام پر مری روڈ بلوک کر دی گئی ہے جبکہ مظاہرین نے لاتھیاں اٹھا رکھی ہیں دوسری جانب آئی جی پنجاب نے پولیس کو طاقت استعمال کرنے کا اندیا بھی دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت کسی شہر کو بند کرنے نہیں دیا جائے گا آپ کو اہم قبر سے آگاہ کریں مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت آباد باہ کے جہاں پر مری روڈ کو بلوک کر دیا گیا ہے لاہور میں داتا دربار کے باہر کچھ روز سے یہ درنا جاری تھا اور اس کے بعد حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی آج کے روز کی اور مذاکرات بھی ہوئے آج کی ڈیڈ لائن کے بعد اور مذاکرات جو کہ ناکام ہو چکے ہیں اور ناکام ہونے کے فوراں بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے ملک بھر میں احتجاجی صورتحال جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے راولپنڈی کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے تھے لاہور کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر تحلی کے لبے کے کارکون سڑکوں پر آ گئے ہیں اور احتجاج اس وقت جاری ہے لاہور کے تمام داخلی جو مقامات ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور ٹریفک کی اس وقت بری صورتحال ہے جگہ جگہ جبکہ میٹرو بس سرویس جو کہ ایمیو کالیج لاہور تک بند کی جاری تھی اب وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے کیونکہ ملک بھر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے تحریک لبے کے جانب سے تحریک لبے کے حکومت پنجاب کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور ایک بار پھر حکومت اور تحریک لبے کے کارکون آمنے سامنے آنے والے ہیں آپ کو بتائیں کہ خادم حسین رزوی اور پیر افضل قادری کے ہدایت کے بعد کارکون سڑکوں پر آ گئے ہیں لاہور سمیت بہت سے شہروں میں ٹریفک بلوک کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک لبے کے حکومت پنجاب کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور کارکون سڑکوں پر آ گئے ہیں جبکہ لاہور میں میٹرو بس سرویس بھی بند کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ شاہدرہ موڑ پر بھی ٹریفک بند ہے اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے کئی جگہوں پر ٹریفک بلوک کر دی گئی ہے راولپنڈی میں بھی یہی صورتحال ہے وہاں پہ بھی لیاکت آباد باگ کے مقام پر مری روٹ بلوک کر دی گئی ہے جبکہ مظاہرین نے لاتھیاں بھی اٹھا رکھی ہیں جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں تو آئی جی پنجاب نے پولس کو طاقت استعمال کرنے کا اندیا بھی دے دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نوائندر ٹوئنی فور نیوز علی فراز بٹی سے علی فراز بٹی اس وقت بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں شہر میں آج دھنے کے باعث جو ہے مختلف مقامات جو ہے وہ بند کر دی ہیں گئے ہیں شہر کے داخری و خارجی و خارجی راستے جو ہے وہ دھنے والوں نے بند کی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میٹرو بس سرویس جو ہے وہ بھی محتل کر دی گئی ہم اس وقت موجود ہیں میٹرو بس سرویس کے ایک جو ہے کلمہ چوٹ کے پوائنٹ پر یہاں پر پوری میٹرو بس سرویس جو ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے جو کہ میٹرو بس کی وہ اب بند ہو سکی ہوئی ہے شہری جو ہے وہ پریشانی سے شکار ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ میٹرو بس سرویس بند ہونے کے باعث جو پبلک ٹرانسپورٹ کا ان کا سفر تھا وہ بہت اس میں مشکلات سامنے ان کو پیش کرنے پڑھ رہی ہیں کیونکہ سرویس پر روڈ پر خاص طور پر میٹرو بس سرویس ہونے کے باعث جو بانکی پبلک ٹرانسپورٹ تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا میٹرو بس کی وجہ سے تو آج میٹرو بس بھی جو ہے وہ بند کر دی گئی اور میٹرو بس بند ہونے کے پاس شہریوں کو چھدیر مشکلات کا سامنا پڑھ رہا اور شہر میں ایک غیر یقینی کی جو ہے سورتیال برقرار ہے کیونکہ شہر کے جتنے داخلی راستے ہیں خاص طور پر ٹھوکر نیاز بیگ اس میں جو آپ کو بتاتا چلو کہ بابو سابو جو ہے اور جو باقی موٹروے کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پر بھی درنہ والوں نے درنہ دیکھ کر موٹروے کو جو ہے بند کر دیا گیا یا کچھ جگہ پر جو ہے اتیارتن جو ہے گورنمنٹ کی جانب چھے یا پندیس کی جانب چھے وہ راستے بند کر دیا گیا ہیں اسی طرح آج کا آلٹی میٹم دیا گیا تھا تحریک لبیگ کی جانب سے کہ چار بجے تک جو ہے وہ ان کے مطالبات پورے کر دیا جائیں نہیں تو وہ لاک ڈاؤن کی جو ہے اور کال کا وہ اعلان کر دیں گے تو ان کے اعلان کے بعد جو ہے شہر کے مختلف مقامات جو ہیں وہ مسلود ہو کے رہے گئے ہیں بہت زیادہ تر اہم شہراؤں پر ٹرافک شدید دباؤ دیکھا جا سکتا ہے خاص طور پر داتا ساتھ کے گرد کے جو سکتے ہیں وہاں پر ٹرافک کی شدید جام ہے اس میں جو لاری اڈا ہے شادرہ ہے وہاں پر بھی ٹرافک کا شدید دباؤ ہے ٹھوکر نیاز بیک اور ملتاں روڈ پر بھی جو شہر سے باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو شدید مدشانی کا سامنا ہے اسی طرح شہر کے اندر جو سفر کرنے والے شہری ہیں وہ میٹرو بس میں جو بکلی جو بس سرویس ہے جو لاری اڈے کی طرف یا ٹھوکر نیاز بیک کی طرف جاتی ہے اس سے بھی بلکل وہ منقطع ہو گئے ہیں اور شہری جو ہے ایک غیر تکینی کی سوٹیال میں اور شہر میں ایک کیوس کا منظر پیش کر رہا ہے اچھا علی بتائیے کہ وہاں پر پولیس پہنچ چکی ہے کیونکہ آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی آرڈر آ گیا ہے کہ پولیس طاقت کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کی بھاری نفری تو پہلے ہی جاتا درباہ دھرنا پر موجود تھی اور آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی جو آرڈر آ گیا اب یہ دیکھنا ہے کہ پولیس کب اپنا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہ سارا جو کیوس کے ریٹ ہوا ہے اس کو ختم کرتی ہے کیونکہ مفتری مقامات پر ابھی تو تمام سڑکیں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں لیکن اب سڑکوں کے بعد جو چھوٹے مقامات ہیں جس میں ملتان روڈ پر فیضپور انٹرچینج پر اور بابو سابو انٹرچینج کے قریب جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں انہوں نے روڈز کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے یا جو پوتل کا نوٹر وے پولیس ہے انہوں نے بھی وہاں پر کنٹینر لگا کر روڈ کو اتیارتاً بند کر دیا ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پولیس کتنی دیر تک ان کے خلاف جو ہے طاقت کا استعمال جیسا کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے آرڈر آیا کر کے یہ سارے تمام راستے جو ہے کلیر کراتی ہیں کیونکہ ابھی تک تو شہر میں ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ خوار ہو کے رہ گئے ہیں شہریوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ مختلف جو راستے ہیں وہ بھی بند ہیں تو اس کے ساتھ پبلک کراسپور بھی بند ہیں خاص طور پر میٹرو بس سرویس جو کہ شہر کے ایک اہم بس سرویس ہے وہ تقریباً پورے لاہور کو کنیکٹ کرتی ہے وہ ٹوٹل طور پر اس طرح محتل کر دی گئی ہے شہری اس کے باعث جو اپنے گھروں کو واپس آنے سے پریشان بیٹھے ہیں جو شہری نوکلیوں کے لیے گئے تھے وہ واپس نہیں آ پا رہے ہیں جنہوں نے کہیں جانا ہے وہ جان نہیں پا رہے ہیں جس کے باعث بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں پر ٹرافک جیم ہے وہاں پر ایمبولینسز بھی ٹرافک میں پھسی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک کیونکہ آئی جی پنجار کی طرف سے آرڈرز تو دیئے گئے ہیں لیکن اس پر عمل درامت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا لیکن مختلف مقامات پر پولیس کی باری نفری پہنچنا شروع ہو گئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کس ٹائم تک جو ہے یہ سارے لوگ ڈاؤن کو کلیر کرایا جاتا ہے اچھی علی فراز بھٹی یہ بتائے گا ساتھ بچ چکے ہیں اور یہ عمومن وقت ہوتا ہے جب لوگ دفاتی سے واپس گھر کی جانب آ رہے ہوتے ہیں اور خاصہ رش بھی دکھائے دیتا ہے سڑکوں کے اوپر تو ٹرافک پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے کوئی متبادل روٹ پلین دیا گیا ہے شہریوں کو جو بالکل اچانک سے کیونکہ دھرنہ والوں کی طرف سے مختلف آم شہرائیں جب بند کی گئی تو ٹرافک کیونکہ لہور میں ویسے ہی ٹرافک کا بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں شام کے اس اوقات میں خاص طور پر شام چھے بجے سے لے کر نو بجے تک ٹرافک جو ہے وہ سڑکوں پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جس کے بعد جب اہم شہرائیں مختلف بند کی ہیں تو چھوٹی شہر ملہکہ سڑکیں ہیں وہاں پر ٹرافک کا شدید دباؤ بڑھ گیا ہے ٹرافک پولیس کی جانبتی سے وارڈنز جو ہیں وہ تینات تو کیے گئے ہیں وارڈنز جو ہیں وہ آلٹرنیٹ روٹس کے ذریعے ٹرافک کو بحال کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن کہ ٹرافک کا بہت شدید دباؤ ہے جس کے باعث شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے خاص طور پر داتا تھا اور اس کے گرتو نوار کی جو روڈز ہیں اس روڈز کے اوپر تو ٹرافک کا اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ جو سفر منٹوں میں کیا جا سکتا تھا وہ اب گھنٹوں میں جو تبدیل ہو گیا اور گھنٹوں میں شہری کرنے پر مجبور ہے گھنٹوں میں شہری وہاں جو ہیں وہاں ٹرافک کے اندر کھڑے مجبوری سے بیٹھے ہیں اور ایمولینسی اس ٹرافک میں پھنس گئی ہیں شہر کے کیونکہ اہم داخلی وقت خارجی راستے بند ہو گئے ہیں تو جن راستوں سے شہریوں نے باہر گزرنا تھا شہر کے راستوں سے شہری وہاں پر بھی جو ہیں وہ افلود ہو کے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کو موٹر وے تو وہ چر نہیں سکتے ہیں یا جیٹی روڈ تو وہ جا نہیں سکتے تو ان کو وہاں سے واپس ڈیوٹن کریا جا رہا ہے جس کے بعد شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جس کے بعد شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے لیکن ٹرافک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ تائنات تو کیے گئے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کر کے کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس ٹرافک کو بہال رکھا جائے لیکن یہ دو طرف معاملات ہے کیونکہ ایک جانب آہم شہرائے بند ہو گئی ہیں داخلی وقت خارجی راستے بند ہو گئے ہیں جس کے باعث جو ہیں مختلف آلٹرنیٹس روٹ پر بھی ٹرافک کو ڈالنا بہت مشکل کام ہے اور اتنی زیادہ ٹرافک کو سبالنا ایک بہت زیادہ ہیکٹیف پوزیشن ہے ٹرافک پولیس کے لیے لیکن ٹرافک پولیس اس کو بہال رکھنے کی کوشش تو مختلف مقامات پر کر رہی ہے لیکن ابھی فی الحال جو شہر کے زیادہ تر جو داخلی راستوں کے قریب کے جو سڑکے ہیں وہاں پر ٹرافک کا شدید دباؤ دیکھا جا سکتا ہے اس سمیت جو پبلک ٹرافک بند ہونے کے باعث جو اس وقت شہریوں کو بہت شدید کا پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ ایک شہر میں پہلے تو درنہ صرف داتا صاحب کے باہر دیا گیا تھا لیکن آج اچانک سے لوگ ڈاؤن کی جو ہے وہ کال دے دیگی تحریک لبیک کی جانب سے لوگ ڈاؤن ہونے کے باعث جو ہے شہر کے بہت سے مختلف عام راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں ان کے لوگ کارکنان ہیں وہ شہر کی مختلف سڑکوں پر بیٹھ گئے ہیں خاص طور پر ملت ایک بہت بڑی ٹرافک کی اور شہریوں کی جو آداد ہے وہ وہاں سے لاہور اینٹر ہوتی ہے یا لاہور سے ایکزٹ ہوتی ہے جب وہ روڈ بند ہو جائے تو تقریباً شہر لاہور کا جو تھوکن نیاز بیگ کا علاقہ ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ ایک کیوس کا منظر ہے شہدارہ کیونکہ شہر کا ایک داخلی راستہ ہے شہدارہ کے اوپر بھی ٹرافک کو جو بند کر دیا گیا جس کے بعد شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اس میں جو مختلف عق بہت شکرہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ تحریک لبیک کے مذاکرات حکومت پنجاب کے ساتھ ناکام ہو گئے ہیں اور مذاکرہ جب ناکام ہوئے تو قادم حسین ریزیو اور پیر افضل قادری کی ہدایت کے بعد کارکنان سرکوں پر آ چکے ہیں لاہور میں میٹرو ورس سرویس بھی موطل کر دی گئی ہے اور شہدارہ مور پہ بھی ٹرافک بند ہے اور ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے راولپنڈی میں بھی یہی صورتحال ہے لیاقت آباد باق کے مقام پر مری روڈ وہاں پر بلوک کر دی گئی ہے جبکہ مظاہرین نے لاتھیاں اتھا رکھی ہیں ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے اسلام آباد کے بعد اب یہ مناظر اب لاہور کے دیکھ رہے ہیں جہاں پر تحریک لبیک کے کارکنان سڑکوں پر آ چکے ہیں اور جو الٹی میٹم دیا گیا تھا کہ آج کے شعار بجے تک وہاں تک الٹی میٹم ختم ہو چکا ہے اور مذاکرہ جو ہے وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ نظر آ رہی ہے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے ان کو کال دی گئی ہے اور اب کارکنان جو ہے وہ چورہوں اور بڑی شہروں پر آ رہے ہیں اور وہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے حسن خالید اس وقت دادہ دربار کے باہر موجود ہے جہاں پر مرکزی دھرنا جو ہے وہ تحریک لبیک والوں کا جاری ہے تو ان سے ہی جان لیتے ہیں حسن خالید بتائے گا اس وقت وہاں پر کیا ہے صورتحال ہے پولیس کی کتنی نفری موجود ہے اور کیا کر رہے ہیں کارکنان اس وقت تحریک لبیک کے آہ جیہاں بھی ملت تحریک لبیک یارسول اللہ کا درنا بدستور جو ہے وہ دادہ دربار کے باہر جاری ہے آج بارہ ایپریل شام چار بجے تک تحریک لبیک یارسول اللہ کے جانب سے حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اگر ان کے مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو ملک کے استجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جو ہی چار بجے تو لہور سمیت ملک بڑھ میں جتنے بھی طریق لبیک یارسول اللہ کا کارکن تھے ان کو کال دے دی گئی اور صورتحال اب یہ ہے کہ شہر لہور کے جتنے بھی داخلی اور حرجی راستے ہیں وہ اس وقت کارکنان کے جانب سے بند کر دیے گئے ہیں جبکہ دوسری جانب حکومت اور تحریک لبیک یارسول اللہ کے وفد کے درمیان اس وقت مذاکراتی عمل کا سلسلہ بھی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر حکومت ان کے مطالبہ تسلیم کر لیتی ہے تو یہ اتجاج اور دڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن تحریک لبیک یارسول اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اب بھی ان کے مطالبہ تسلیم نہ کیے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ مزید شدت اختیار کر جائے گا اور اس اتجاج اور ریلیوں کے باعث شہر لہور کے مطلف مقامات کے اوپر اس وقت جو ہے وہ شدید ٹرافک جام کے مناظر بھی دیکھنے آ رہے ہیں داخلی راستے تمام بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کی جائے حسن ہمارے ساتھ موجود رہے گا ملتان روٹ چونگ پر ہمارے ساتھ ہمارے دیندے عابد چوہدری موجود ہے ان سے تفصیلات جانیں گے عابد بتائے گا وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس وقت جی بلکل اس وقت ملتان روٹ پر موجود ہے ملتان روٹ پر طریقہ لبیک کے اتجاجی سلسلے کے باعث اس وقت ملتان روٹ مکمل طور پر جو کہ ٹرافک گیم یہاں پر سامنا کرنا پڑا ہے شہرنی کو مسئلات سے سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ٹرافک پولیس کی جانے سے جنرلہ اور پولیس کی جانے سے کوئی بھی خاطر سائن جابان نہیں کیے گئے اس وقت ملتان روٹ پر چونگ مراکہ اور مولنوال کے قریب طریقہ لبیک کی جانے سے اتجاجی سلسلہ ان کا جانی ہے جن کے یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ان کے مطالبہ تصمیم نہیں کیے جاتے جب تک وہ اپنا اتجاج جانی رکھیں گے پہلے صرف ایک مخصوص علاقہ ہے جن میں جاتا دروار روزادی سائی اوبر کے قریب طریقہ لبیک کی جانے سے اتجاج کا سلسلہ جانی تھا لیکن اب جو ہے وہ شدت نائی کی ہے جس کے باعث ہے ٹوکر میں آج دیکھتے ہی تقریبا دائیور روڈ تک یہ ٹرافک جائم ہے جس کے باعث گاریوں بسوں اور ٹرک ہوگی اس وقت لمبی دکارے لمبی ہیں شہری جائم وہ اس وقت خوار ہو کر رہ گئے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ چودری آپ ہمیں ملتان روٹ چونگ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور حسن خالد آپ ہمیں دادہ دربار کے باہر سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بھی راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں تحریک لبائک کے کارکنوں کا دھرنا شروع ہو گیا ہے لیاقت باغ چوک پر مظاہرین اکتے ہو گئے جبکہ مری روڈ پر بھی کارکن پہنچ گئے ہیں دھرنے کے باعث طراف میں بدترین ٹرافک جائم ہے ہمارے نمائد عثمان جاوید وہاں پر موجود ہے ان سے مزید تفچلا جانے گے عثمان جاوید بتائے گے اس وقت راولپنڈی میں کیا صورتحال ہے جی بالکل آج اس طرح تحریک لبائک جا رسول اللہ کے پنجاب حکومت کے ساتھ جب مذاکرات ناکام ہوئے تو راولپنڈی میں تحریک لبائک جا رسول اللہ کے کارکنان لیاقت باغ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس وقت کارکنان تقریباً دو سو سے دائی سو کے درمیان کارکنان لیاقت باغ پر موجود ہیں جنہوں نے سڑک چاروں طرف سے بلوک کر کے رکھا ہوئے اور جو رستے لیاقت باغ سے راجہ بزار کی طرف جاتے ہیں سٹی ٹی روڈ پر بھی کارکنان اور رواد پر بھی کارکنان موجود ہیں جہاں پر وہ دھرنا بھی ہوئے بیکٹن ہوئے اس کے ساتھ ساتھ گجر خان اور راولپنڈی ٹھیک ہے عثمان بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی دھرنے کے باعث بارات کی گاڑی بھی پھنس چکی ہے لیاقتہ باغ کے قریب بترین ٹرافک جیم ہے جی ہاں دلہ باراتیوں کے بجائے احتجاجیوں میں پھنس چکا ہے ٹرافک جیم ہے اس وقت پھسا ہوا ہے اور یہ ٹرافک جیم ہے احتجاج کی وجہ سے جہاں پر تحلیق لبے کے کارکنان سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں اور بچارہ دلہ جو ہے وہ اپنی دلہنیا کو لینے کے لیے نہیں جا پا رہا وہ بھی وجہ ہے پروٹیسٹ کی اور راولپنڈی دھرنے کے باعث بارات کی گاری بھی پھنس گئی ہے اور لیاقت باغ کے قریب بترین ٹرافک جیم ہے اور دلہ میاں کی خوشیاں جو ہیں وہ اداسی میں تبدیل ہو رہی ہیں کیونکہ دلہ میاں جو ہیں وہ اپنی دلہنیا کو لینے نہیں جا پا رہے اور وجہ ہے راولپنڈی میں تحریک لبے کے دھرنے کی ادھاکارہ سنم بلوچ اور ادھاکار عبداللہ فرحت نے راستے جدا کر لیے دونوں کی شادی صرف چار سال چل سکی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ادھاکارہ سنم بلوچ اور ادھاکار عبداللہ فرحت کی شادی چار سال پہلے ہوئی تھی اور اب ان کے راستے جدا ہو گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے نومنڈر 24 نیوز زین مدنی سے زین مدنی بتائیے گا کیا وجہات سامنے آئی ہیں جدائی کی یہ بالکل شو بس کی ایک اور اماروپ پنکار جوڑی میاں بی بی جوڑی سنم بلوچ اور عبداللہ فرحت جو ہے ان کے درمیان الہتگی ہو گئی ہے اور ان کی الہتگی کی اصل جو وجہات ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں کہ دونوں کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اقلافات بڑھتے گئے اور بالاخرہ دونوں نے جو ہے وہ اپنی راہے جدا کر لی ہیں اس حوالے سے سنم بلوچ نے اپنے سوچل میڈیا کے جمعہم اکاؤنٹس پر اپنا نام بھی جو ہے وہ تبدیل کر لی اور اپنے شوہر کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا ہے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ عبداللہ فرحت جو ہے وہ اس حوالے سے بلکل کاموش ہے موبائل بھی ان کے سن ہے اور فلحال شو بیز انڈسٹری میں بھی اس حوالے سے کوئی بات چیت عبداللہ فرحت کی جانب سے جا ہے وہ دامنے نہیں آرہی لیکن سنم بلوچ کی طرف سے اور سنم بلوچ کی کچھ مشترکہ دوستوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ دونوں نے جو اپنی راہیں جو ہے وہ جدا کر لی ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زین مدنی حسینی ہمیں تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بے فکری نسلے نیڈو فوٹی گروہ میں ہیں وہ تمام نیوٹریئنٹس جو بچوں کو رکھیں سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزورت ہے آج عوام عدلیہ اور خوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی گھر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساکش دل ہاتھ ہاں چا دوکھوں نا چا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ایسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈین اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈین اے دیکھئے پروگرام ڈین اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شعور مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان، عملِ صالح، تبلیغ کا کام، صبح سرِ بازار، ملان، حلیبِ مولا اللہ کی آن سپنے والا کوئی دینرِ آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلاہ روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں؟ اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے؟ یہ ٹیرنی آف میجورٹی ہے؟ آج عوام، عدلیہ اور پوجھ ایک پیس ہے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی ورڈ اس کے مدائی کو ملسی مہن نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا انٹو سے سر پھار دیا مدائی مقدمہ امران تشدد کے باعث شدید زخمی ہو گئے آپ کو اہام قبر سے آگاہ کر رہے ہیں لاہور میں سیشن کورٹ میدانے جنگ بن گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مدائی جو تھا وہ ملسیموں کے لیے وہاں پر مقدمے کے لیے وہاں پہنچا تھا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کا پولیس اہلکار جیسے کہ آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ روک رہے ہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے لیکن کافی بڑی تعداد میں ملسیمان موجود تھے اور وہاں پر مدائی جو ہیں اس پر تشدد کیا گیا انسانیت شرما گئی قصور اور فیصل آباد کے بعد سرگودہ میں بھی غلیظ ویڈیو سکینڈل سامنے آ گیا بدبخ ملسیم بچوں سے زیادتی کے بعد ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ بھی کرتے تھے پولیس نے آٹھ ملسیمان کو گرفتار کر لیا حیوانیت کے واقعات نہ تھم سکے سرگودہ میں بھی گھناؤنے دھندے کا انکشاف ہوا قصور اور فیصل آباد ویڈیو سکینڈل کے بعد سرگودہ میں بھی بچوں سے بدفیلی اور ویڈیوز بنانے والا مکرو گینگ بے نکاپ ہو گیا انسانیت سوز واقعات کا انکشاف ہوا ہے سرگودہ کے علاقے لکھ مور میں جہاں بارہ انسانی درندوں کا گینگ معصوموں کو نہ صرف جنسی حوث کا نشانہ بناتا تھا بلکہ ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی ڈالتا تھا گینگ کے خلاف درخواست پر جھال چکیاں پولیس نے سات نامزت اور پانچ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا ڈی پیو نے مزید تحقیقات کے لیے ڈی ایس پی کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے پولیس کا کہنا ہے مقدمے کی تفتیش مارٹ پر کریں گے گرفتار ملزمان میں زہیر، آمیر، جہانگیر، تنمیر، احمد خان، خالق دادا اور قادر یار شامل ہیں جبکہ پانچ نامعلوم ملزمان کی تلاش جاری ہے ترخواست خزار محمد سلمان کے مطابق بدبخت ملزمان مکرو ویڈیو سے بچوں کو بلاک میل کرتے ہیں سرگودہ میں بچوں سے بدفعلی پر ڈی پیو سرگودہ سوہیل چوہدری کا کہنا ہے کہ مجرموں کو نشان عبرت بنائیں گے وہ ہمارے نمائندے زاور حسین سے گفتگو کر رہے تھے ہم اس وقت موجود ہیں ڈی پیو سرگودہ کیپٹن ریٹائر سوہیل چوہدری صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں چکیا میں جو انسانیت سوز واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ کچھ نوجوان یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ پچھوں کے ساتھ اگر بدفعلی بھی کریں اور اس کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اس کو طریقے کے ساتھ پیان کیا گیا بکاوز نارملی کیسز میں یہ انفرمیشن جب آؤٹ ہو جاتی ہے تو لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ان کو پکڑا جا سکے تو ان کے جتنے بھی مرکزی ملزن تھے پانچ سے چھے ان تمام کو راؤنڈ اپ کیا گیا یہ وہ بچے پکڑے گئے ہیں ابھی ان کو لے کر گئے ہیں مدالت میں جب ان کی انڈالوگیشن کی جائے گی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دیرہ غازی خان میں بھی بچوں سے بدفیلی اور ان کی ویڈیوز بنانے کا سکینڈل منظر عام پر آ گیا پولیس نے چار نامزد ملزموں میں سے دو کو گرفتار کر لیا نازے با ویڈیوز بھی برامت کر لی گئیں بچوں سے جنسی زیادتی کا ایک کے بعد ایک سکینڈل سامنے آنے لگا پہلے کسور پھر سرگودہ اور فیصل آباد اب دیرہ غازی خان میں بچوں سے جنسی زیادتی کی ویڈیوز کا سکینڈل سامنے آ گیا دیرہ غازی خان میں بچوں سے زیادتی کی ویڈیوز بنانے والے چار افراد کی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے ملزموں میں شیراز، دلدار، علی حسن، سیفی اور زیشان کے نام شامل ہیں سکینڈل سے متعلق انکشاف ہوا ہے ایک پانچ سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی ویڈیوز بھی بنائیں گے ڈی پیو ڈیرہ غازی خان احمد نواز نے 24 نیوز کو بتایا کہ ویڈیوز میں نظر آنے والے بچوں کی شنافت نہیں ہو سکی اور نہ ہی کسی فریق نے سکینڈل سے متعلق شکایات درج کرائی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بدفعلی کا شکار بچے اور ان کے والدین بااصر ملزموں کے خلاف کھل کر بیان دینے سے انکار کر رہے ہیں جڑاوالا کی ننی مباشرہ کی قبر کشائی ہو گئی نمونے حاصل کر لیے گئے جو تجزیعے کے لیے لاہور میں فرینزیک لیب بھیجے جائیں گے قبر کشائی دوبارہ پوس ماترم کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر کی گئی جڑاوالا کی ننی مباشرہ کی صفاکانہ قتل کا دکھ بھولایا نہ جا سکا لوگ اس کو بڑے ہی ٹیکنکلی دیکھ کے انہی ڈاکٹرز کی ٹیم کو صرف انٹر کیا گیا ہے جو وہاں پہ موجود ہیں کنسرنڈ آئیو، ایس ڈی پیو، جیت صاحب ہر کوئی باہر ہے تاکہ ٹرانسپرنسی کو انشور کیا جائے جبکہ میڈگل بورٹ کے سربراہ ڈاکٹر غلام سربر کا کہنا تھا کہ وہ ریپورٹ آنے سے قابل حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ایسے دیکھنے سے پتا نہیں چلتا تو اس کی ریپورٹ آئے گی اس کو ہمیں انکلوڈ کریں گے پھر اپنے جو ہم نے دیکھا ہے ویجن جو ہے اس کو بھی بیچ میں انکلوڈ کریں گے بھارت میں آٹھ سالہ مسلمان بچی کو اغواہ اور اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تینسٹار سانیہ مرزا نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو ہندو انتہا پسند ان کی جان کو آگئے سانیہ مرزا کو پاکستانی ایجنٹ تک قرار دے دیا بھارت میں انسانیت سوز مظالم پر بھی مذہب کا پردہ ڈالا جانے لگا بھارت میں آٹھ سالہ مسلمان بچی آصفہ بانو کو پہلے اغواہ کیا گیا اسے کئی روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر بلاخر اسے قتل کر دیا گیا تینسٹار سانیہ مرزا نے اس ظلم کے خلاف ٹوٹر پر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ہندو انتہا پسندوں نے اسے مذہبی مسئلہ بنا کر سانیہ مرزا کو حدف بنا لیا اور زیادتی کرنے والے درندوں کی حمایت شروع کر ڈالی سانیہ مرزا کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کیا یہ ہے وہ بھارت کا وہ چہرہ جو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں سانیہ مرزا نے لکھا اگر جنس، نسل اور مذہب کو چھوڑ کر ایک بچی کے ساتھ ظلم کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا سکتی تو دنیا میں کسی چیز کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا سکتی سانیہ مرزا کی ٹویٹ بھارتیوں سے حضم نہ ہوئی ایک ہندو ٹویٹر صارف نے سانیہ مرزا کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے ڈالا لکھا پاکستانی سے شادی کے بعد آپ بھارتی نہیں رہیں جس پر سانیہ مرزا نے جواب دیا بھارت کے لیے کھیلتی ہوں ہمیشہ بھارتی رہوں گی آپ مذہب اور ملک سے آگے سوچیں تو ایک دن انسانیت کے لیے آواز بلند کریں گے اس کے بعد تو ایک سلسلہ چل نکلا اور انتہا پسند ہندو دل کھول کر سانیہ مرزا پر تنقید کرتے رہے کسی نے مسلمان بچی کے ساتھ ہونے والی سیادتی پر زبان نہ کھولی کھراجے میں شدید گرمی اوپر سے لوٹ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے ایک راجی والے شدید ذہنی عذیت کا شکار ہے اسی حوال سے مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے علی رضا سے علی بتائے گا کون کون سے علاقے ہیں جو لوٹ شیڈنگ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور شہر میں کتنے گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ جاری ہے جے بالکل اگر یہ کہا جائے کہ کتنے علاقے بلکہ یہ کہ کون سا علاقہ ہے جہاں لائٹ میں جاری تو مناسب ہوگا اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں دس دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کی جاری ہے جہاں علاقہ مکین شہری پریشان ہے وہاں جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی شدید کرپ کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر میں اس وقت صدر کے علاقے مین مارکٹ ہے ادھر موجود ہوں تھوڑی دیر پہلے ہی لائٹ آئی ہے دکاندار والے صاحب میرے ساتھ موجود ہے کن پریشانی کا سامنا کرنا پڑھا بھائی کے الیکٹر کی وجہ سے چیف جسٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لوگوں کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ خدارہ جو ہے اس کے الیکٹر سے ہماری جان چھلائی جائے جو گھنٹے گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہے کاروبار تباہ ہو گئے اس شدید گھرمی میں لوگ شدید پریشانت جن سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ جس تکلیف کا اظہار کرتے اس وقت دکھائی دے رہے میں آپ کو الفاظ میں شاید بتانا سکوں مگر اس وقت ہر شخص ہر گھر اس وقت تراجی کا شدید متاثر ہو رہا ہے کیونکہ دس دس گھنٹے ہر چیز منسلک ہے بجلی سے سندھ سمدی کے عرقین نے بجلی کی بترین لوٹ شیڈنگ کا ذمہ دار وفاقی سرکار کو قرار دے دیا کہتے ہیں اسمبلی کے عرقین بھی نہیں سنی جا رہی اب وہ بھی سرکوں پر آنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں عرقین اسمبلی نے ہمارے نمائدے ہزار نوہریوں سے بات چیت کی آئیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے جس چیز پر اپنی کیمپین چلائے اس پر تو برقرار رہے ہیں ہم تو کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں سی ایم صاحب نے بھی کہا ہے اگر او سکے گا ہم اپنے لوگوں کے لیے یہاں بھی آواز اٹھایا ہے تو سکتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ بھی آکے آواز اٹھائیں گے غریب عوام بیچاری دربرد ہے جب بجلی نہیں ہوگی تو پانی نہیں ہوگا جب پانی نہیں ہوگا تو پھر زندگی کا کس طرح سلسلہ چلے گا بھائی آپ نے یہ بزنس کے لیے دکان کھولی تھی عوام کو یہ نہیں مالوں کہ گیس کی وجہ سے پیٹرول کی وجہ سے بجلی فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری تھی جب آپ اربو روپے اور ویلنگ سے کما سکتے ہیں تو آپ یہ کس مو سے ایک سیوز دے رہے ہیں کہ ہمارے باس گیس نہیں ہے ہم خبر سے عمل کریں گے راولپنڈی کے علاقے کوٹلی ستیا میں گرلز کالیج وین پر فائرنگ سے ایک طالبہ جامحہ جبکہ تین زخمی ہو گئی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے عثمان جاوید سے عثمان بتائے گے اس واقعے کے حوالے سے بلکل یہ راولپنڈی تھانا کوٹلی ستیا کی حدود میں یہ ایک افتوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر گلز کالیج کی وین پر فائرنگ کی گئی جس سے ایک طالبہ جامحہ ہو گئی ہے جبکہ تین طالبہ زخمی ہوئی ہیں زخمی طالبہ کو ٹی ایچ او اسیال منتقل کر دی ہے اربیہ نامی جو طالبیل میں وہ زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی جبکہ زخمی اور جامحہ سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جامحوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جامحوریت پاکستان کے امدرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جامحوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام عدلیہ اور پوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سویف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر اعتم بیٹی چکو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جیوانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسر چو شیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساگر شدہ زہت ہاں چا دوکھون ہاں چا فرادن ہم جیت گئے اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیرہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے برتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف ہے رائے ہی سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیس جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شور مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اعتباس رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشام دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوف سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار خیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کن کمزور ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف میزوریت ہے آج عوام عدلیہ اور پاڑ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفعلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیس 24 نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہاتم بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سونیا میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دوسرے سے دیکھتا ہوں مجھے سادش ریزار ہاں جا دوکھا ہوں ہاں جا فراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹ ایٹ میں سیکھ یہ پروگرام نسیم زہرہ اٹ ایٹ جو میں سے اعتبار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف مجولتی آج عوام عدلیہ اور پاڑ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو بیر سے جمعرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی برس ایس دی برس یہ ہے کہ یہ اینام جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں ملا ہے اور بچوں کی انتھک منت اور سادوں کے سرپرستی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس مقام تک پنچایا ہے اور باقی ہم گورنمنٹ پاکستان سے یہ التجاہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی درجہ میں ان کی سرپرستی کی جائے ان کے والد صاحب کے آپ نے بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو بیٹے ہیں وہ ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن انہیں ہلکے انداز میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں ان کا یہی کہنا تھا کہ گورنمنٹ اگر سرپرستی کرے تو ہمارے یہ بچے پہلوان جو ہیں وہ ملک و دنیا میں روشن کریں گے اس وقت جو ہے وہ چھے کھلاڑی پاکستان کے کامن ویلت گیم میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور پانچ کا تعلق جو ہے سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی آف نیزورٹی ہے آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفعلات اور مخصوص ایجنٹ سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی اپنے جو رکھیں آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محفلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز